یہ کہانی سیزر آگستس کے دور سے شروع ہوتی ہے جو روم کا بادشاہ ہے اور جودہ کے لانز جن کا بادشاہ کنگ ہیرود ہے ایک پروفیسی کے مطابق بیتھل ہم میں جب سٹارز الائیمنٹ میں آئیں گے تو تب گوڈ کا بیٹا پیدا ہوگا جو جودہ کے ظالم بادشاہ اس سے عوام کو بچائے گا اسی پروفیسی کا ویڈ تھری کنگز جنگ کو مگی آف اوڈر کہتے ہیں عرصے سے کر رہے ہیں اس میں بالتہیزر جو سٹارز کو سٹیڈی کرتا ہے کیسپر جولان کا بیس کالر ہے اور میل کوئر جو ایک میٹ پریڈا ہے بالتہیزر کو سٹارز کے لائن میں نظر آتی ہے اور اس بات کا ذکر باقی دونوں مگی سے کرتا ہے اس کے بعد وہ سب جودہ جانے کے صفحے پر نکل پڑتے ہیں اس پروفیسی کا ایک اور بہت اہم حصہ ہے اور وہ یہ کہ جو اس گوڈ کے چائل کو پیدا کرے گی وہ ایک انمارٹ ویجن لرکی ہوگی اور اس پروفیسی کے لئے گوڈ نے میری کو چوز کیا جو بات ابھی میری بھی نہیں جانتی چینز میری پر شفت ہوتے ہیں جسے اس کے فادر جوزف لڑکے کا بتاتے ہیں جس کے ساتھ اس کی دو دنوں میں منگنی کرتی جائے گی جس ان کے میری شارٹ رہ جاتی ہے کیونکہ وہ شادی اس سے کرنا چاہتی ہے جس سے وہ پیار کرے کسی انجان ٹرک سے نہیں اور وہ ویسے بھی ابھی ٹیچر بننا چاہتی ہے لیکن اس کے فادر نہیں سنتے میری پھر ان سے کہتی کہ اگر اس کی شادی ہی کرنی تھی تو اسے پیہایا کیوں جس پر میری کے وعدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بس ایسا ایس سے کیا کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جس پر میری روتے ہوئے اپنے ڈنگ کی فک کے پاس جاتی ہے اوڈر اس کی باقی دونوں بہنیں بھی آ جاتی ہیں وہ میری کا موٹ بھیلانے کے لئے سے ٹاؤن میں لے کر جاتی ہیں جانس گتہ کر ایک لئے کیسے ہوتی ہے اور ان دونوں کو پہلی نظر میں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے لیکن میری کو پھر اپنی منگنی آدھا جاتی ہے وہ لڑکہ جب میری سے فلرٹ کرنے لگتا ہے تو میری اسے اپنی منگنی ہونے کا بتا کر وہاں سے چلی جاتی ہے سینز اپ کنگ ہیورٹ پر شفٹ ہوتے ہیں جدر اس کا بیٹا انٹی پیٹر ملنے آتا ہے جو ریسنٹلی روم سے واپس آیا ہے وہ کنگ ہیورٹ کو سیزر آگستس کا روم اور جدہ کو کمبائن کرنے کا پلانت زنات ہے جس کے مطابق روم کو پورے جدہ اور اس کے آس پاس کی ہر علاقے میں مردم شماری کا موقع ملے گا لیکن کنگ ہیورٹ اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ وہ اپنی پاور کسی کے ساتھ شہر نہیں کرنا چاہتا یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی نہیں انٹی پیٹر کہتا ہے کہ سیزر آگستس کی وجہ سے کنگ ہیورٹ کنگ بنا ہے لیکن اب کنگ ہیورٹ کے پاس پاور ہے جو کوئی نہیں چین سکتا کنگ ہیورٹ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ وہ لوگوں کو بلکل پسند نہیں یہاں تک کہ سب اس سے نفرت کرتے ہیں دوسری طرف میری کہ اس کی منگنی کے لئے تیار کیا جاتا ہے جب وہ جوزف کی شکل دیکھتے تو وہ کوئی اور نہیں وہی مارکٹ والا لرکہ ہوتا ہے اور اسے دیکھا وہ غصہ میں مازد چلی جاتے جس کے پیچھے جوزف بیٹ جاتا ہے میری جوزف پر غصہ کرتی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی منگنی ہونے والی ہے اور وہ پھر بھی کسی گہ لرکی سے مارکٹ میں فلٹ کر رہا تھا جس پر جوزف کہتا ہے کہ اسے دیکھ کر ایک دفعہ میری بھی متاثر ہوئی تھی جس پر میری کہتا ہے کہ اس نے پھر بھی اپنے آپ پر قابو رکھا لیکن جوزف نے نہیں وہ ویسے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب اسے ایسا شوہر مل رہا ہے جس پر جوزف کہتا ہے کہ اسے بھی شادی کے لئے فورس کیا جا رہا ہے اور وہ میری سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے پیسٹ ہیں اٹلیس ایک دوسرے کی بات تو سمجھ سکتے ہیں جوزف آتا کرتا ہے کہ وہ میری کو کبھی دکھ نہیں پہنچائے گا جس ان کے میری بھی مان جاتی ہے رات کا میری کے روم میں گیپریل انجل آتا ہے جو میری کو اٹھا کر پروفیسی کے بارے میں بتاتا ہے جو میری نے بھی پرڑک کی تھی گیپریل میری کو کہتا ہے کہ وہ جوزن ون ہے اور اسے اب گارڈ کے چائل کو نائن ونس کیری کرنا ہوگا اور اس بچے کا نام وہ چیزز رکھے گی میری بوچھتی ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں ہے جس پر گیپریل کہتا ہے کہ گارڈ کے چائل کو کیری کرنے کے لئے اسے شادی کی ضرورت نہیں ہے اور ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے جیسے اس اول ایج میں اس کی خزن الیزبیت ماں بننے والی ہے جو میری سن کر چھپ ہو جاتی ہے اور اسے پھر اس پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی عوض جوزف سے کیا کہے گی جس پر گیپریل اسے کسی سے ڈرنے کا نہیں بلکہ گوڑ پر فیت رکھنے کا کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس دی میری اس بات کا ذکر اپنے گھوانوں سے کرتے لیکن میری کا فاتر اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے جس پر میری کہتا ہے کہ اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا اور اس کا فاتر اس بات کا جوزف سے ذکر کرنے سے مانا کرتا ہے لیکن میری بھی جوزف کو سب سچ بتا دیتی ہے جو تو میری کی بات پر یقین کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن اس کے پیرنس پیچھے سے سن لیتے ہیں اور میری کو کیرکٹر لیس بلاتے ہوئے اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں مجبوراً میری کے پیرنس اسے جدہ سے دور اس کی قزن الیزیبیت کے پاس پھیجتے ہیں کیونکہ اگر کسی کو بھی میری کے شادی سے پہلے ماں بننے کے بارے میں پتا چلا تو بہت بتنامی ہوگی اور باقی بیٹیوں کی شادی کرنا مشکل ہو جائے گی میری الیزیبیت کے پاس آتی ہے جسے ماں بنتا دیکھیں میری ایموشن ہو جاتی ہے اس کا حضبن پہلے پریسٹ ہوا کرتا تھا لیکن کچھ سال پہلے وہ ایک حادثے میں میوٹ ہو گیا تھا انہیں میری کی ہر بات پر یقین آجاتا ہے میری ان کے پاس جہنا شروع کر دیتی ہے تو اسی طرف کنگ ہیرٹ کے خواب میں وہی کے اپیل کی لائٹ آتی ہے جس سے اسے نائٹ میز آتے ہیں اور وہ ایک دم سے اٹھ کر پیٹ جاتا ہے سینز مہنگی پر شفٹ ہوتے ہیں جس پر جو دائنٹر کر گئے تھے اور وہ کنگ ہیرٹ کے پاس آتے ہیں اور اسے گوھر کے چائل کا پیدا ہونے کی پروفیسی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں کو سکرپٹس کی ضرورت ہے جس سے وہ اس مدد کو ڈھون سکیں گے جس پر کنگ ہیرٹ کہتا ہے کہ وہ ان کی مدد کیوں کرے گا اپنی ہی کنگڈم گرانے کے لئے آنٹی پیٹر بھی اُدھر کھڑا میگی کی باتوں کو سمجھ نہیں بات اور ان سے پوچھتا ہے کہ وہ خود کنگز ہو کر کسی اور کی ورکشپ کیوں کرنا چاہتے ہیں جس پر میگی کہتے ہیں کنگ ہونے کا صرف مطلب اپنی ورکشپ کے وانہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کی بھی بات سننا ہے اور وہ ویسے بھی اس بچے کو ڈھونکا میننگ آف لائف دسکارا کرنا چاہتے ہیں اور میگی میل کوئر کہتا ہے کہ وہ کنگ ہیرٹ کے لئے گفتز لائے ہیں جن میں سب سے پہلے وہ انہیں میرے دینا چاہتا ہے جو کنگ کے نائٹ میز میں اس کی ہیلپ کرے گا کیسپر نے پرفیوم دیتا ہے بیل تھیزروں نے گول جو دیکھے کنگ ہیرٹ انہیں لائبری جانے کی پرمشن دے دیتا ہے جو انٹی پیٹر کو سمجھ میں نہیں آتا کتنا ایزلی کنگ ہیرٹ پاور گیو اپ کرنے کے لئے کیسے مان گیا سینز جوزف پر شفٹ ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹ سے کہتا ہے کہ اس کا دل میری کی بات پر یقین کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پیرنٹس نہیں مانتے نائٹ کو جوزف کے خواب میں گیابیل آتا ہے جو اسے میری پر بھروسہ رکھنے کا کہتا ہے اور جب جوزف اٹھتا ہے تو اسے تب بھی گیابیل کے آواز آتی ہے کہ بس وہ میری کا خیال رکھے اسے اس وقت جوزف کی ضرورت ہے دوسری طرف کنگ ہیرٹ کو دوبارہ سے نائٹ میرات ایجانس کا تھرون ہی اسے کھانے والا ہے اور اسے میری کے فلیشز آتے ہیں ورکہ انٹی پیٹر کو بلج میں جا کر اس ویمن اور اسکان وانڈرائل کو دوننے کا کہتا ہے تاکہ انہیں اسی وقت ختم کر سکے کیونکہ وہ اپنا تھرون کسی اور کو دے ایسا وہ ہونے نہیں دیکھا اور ابھی میری کچھ کہہ پاتی جوزف ہاں کے میری کو فوراں سے مو بند کر کے اسے اپنے ساتھ چھپنے کا کہتا ہے کیونکہ انہیں گارڈز کو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا وہ میری اور اس انڈرائل کے لئے خطرہ ہیں انٹی پیٹر الیزبیت سے کہتا ہے کہ انہیں ویلج کے لوگوں سے معلوم پڑا ہے کہ ایک انڈرائل کی آپ کے پاس آ کر رہنا شور ہوئی ہے جو گارڈ کے چائل کو گاری کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے جس پہ الیزبیت چھوٹ بولتی ہے اور آنٹی پیٹر اس کے گھر میں اپنے گارڈ کو تلاشی لینے کا کہتا ہے لیکن اسے میری اور جوزف نہیں ملتے جو اس فکر بارن کے نیچے چھوپے تھے ان کے جاتے ہی جوزف انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ یہ گارڈہ طرف میری کو ڈھونڈ رہے ہیں جس پہ میری کے ذہن میں کا ایڈیا آتا ہے وہ جوزف کو اس سے شادی کرنے کا کہتی ہے کیونکہ کازن میریٹ ماں بننے والی لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں میریٹ کو نہیں جس سنتے ہی جوزف خوشی خوشی مان جاتا ہے کیونکہ وہ میری سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کی شادی الیزبیت کا حزبن کرواتا ہے سینز میگی پر شفٹ ہوتے ہیں جن کے پاس آنٹی پیٹر آتا ہے اور انہیں جلدی اس مادر کو ڈھونڈنے کا کہتا ہے آنٹی پیٹر کے جاتے ہی میگی آپس میں بات کہتے ہیں کے سکرپچے کے مطابق وہ بچی بیتل ہم میں پیدا ہوگا تو انہیں بینا کسی کو بتائے وہاں سے جانا ہوگا فرنہ کینگ ہیریٹ اس ویمن کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور رات کے سفر میں وہاں سے نکل جاتے ہیں نیکسٹ آنٹی پیٹر آتا ہے کینگ ہیریٹ کو مہگی کے جانے کا بتاتا ہے جس پہ کینگ ہیریٹ کو بہت گسا ہتا ہے کہ وہ بھی تک اس مادر اور ان بارن جائل کو نہیں ڈھونڈ سکا تو وہ آنٹی پیٹر کو سب ہی ماں بنے والی فیملز کو جان سے مرنے کا کہتا ہے بے شک وہ مارڈ ہیں یا نہیں جس ان کا آنٹی پیٹر کے قدمتل زمین نکل جاتی ہے وہ فرس ٹائم کینگ ہیریٹ کی بات کو انکار کرتا ہے جس پہ کینگ ہیریٹ اس پہ گصہ کرتا اور اپنی تلوہ باہر نکال کر کہتا ہے کہ اگر یہ تھرون کینگ ہیریٹ کا نہیں رہا تو یہ آنٹی پیٹر کبھی نہیں ہوگا جس پہ آنٹی پیٹر کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک دوسرا پلان ہے کیوں نہ وہ سیزر آگستس کے آئیڈیا کو قبول کر لیں جس سے روم بھی خوش ہو جائے گا اور روم کے سفیروں کے پیچھے چھپ کرنے گھر کی مردم شماری کرنے کا موقع ملے گا جس سے وہ اس مادر اور ان بارنڈ رائل کو بھی ٹھونڈ لیں گے جو آئیڈیا کینگ ہیریٹ کو پسند آتا ہے اب وہ مان جاتا ہے جوسف میری کو لے کر ساتھ والے ٹاؤن نیزریت شفٹ ہو جاتا ہے جہاں میری اب کچھ دنوں میں چھنم دینے والی تھی وہ در روم کا سفیر آتا ہے جو ہر گھئی کی مردم شماری کر رہا تھا اور جب اسے معلوم پڑتا ہے کہ جوسف بیترلم سے ہے تو وہ اسے کل سبا واپس جانے کا کہتا ہے اور اگر وہ نیزریت میں ایک رات اور رکھا تو اسے اس کی بیوی کو ڈانجنز میں ڈال دیا جائے گا اگلے دن مجبورن جوسف اور میری فک کے ساتھ بیترلم کے سفر پر نکلتے ہیں جو تقریباً ایک ہفتے کا ہے جب وہ سٹی کے انٹرنس پر پہنچتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ رش نظر آتا ہے کیونکہ سٹی کے انٹرنس پر سارے کنگ ہیرٹ کے گازر انٹی پیٹر تھا جو ہر حجرت کر کے آنے والی کی جانج کر رہے تھے اور اب میری کی ڈیڈ ایٹ بھی قریب آ چکی تھی اب میری کن کے سامنے بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا وہ ایک گارڈ کو ڈسٹرائٹ کرتے ہوئے ایک ٹینل کے ذریعہ میری کو سٹی میں لاتا ہے جہاں ہر جگہ گازی گاز تھی وہ جب میری کا اپنے گھر لے جانے لگتا ہے تو باہر گاز کا پہرہ دیکھ کر وہ اسے ایک ڈارک پیلی میں لے آتا ہے جہاں وہ میری کو بٹھا کر آس پاس کی گھر والا سے انہیں رات کے لئے پناہ دینے کی جگہ مانگتا ہے کیونکہ میری بس بچے کو جنم دینے ہی والی تھی لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کرتا میری کو دردیں شروع جاتے ہیں اور اس کی درد بھری آواز سن کر اس کے پیچھے وہاں ایک گار آتا ہے جسے اسے فک بچاتا ہے اور جوزف انہیں پاس کے ایک انیمل چلٹر ہاؤس لے جاتا ہے جہاں وہ میری کے جنم دینے کی ساری تیاریاں کرتا ہے اور میری فائنلی گوڈ کچھائید کو جنم دے دیتی اور تبیہ آسمان میں گیبریل اور باقی انجل زاکر جیسس کے ویلکم کی دعا کرتے ہیں جو دیکھیں میگی، کینگ ہیریٹ، انٹی پیٹر، میری اور جوزف کے کروالے اور باقی بیلش کے لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں میگی کو ایک شیپس انیمل چلٹر تک لے کر جاتی ہے جہاں وہ جیسس اور میری کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بس ساری شام وہاں گزارتے ہیں رات کو انٹی پیٹر گاز کے ساتھ اسی شیلٹر ہاؤس پہاں جاتا ہے جہاں وہ انہیں اپنے ساتھ کنگ ہیریٹ کے پاس چلنے کا کہتا ہے جو جوزف آبا کی میگی اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انٹی پیٹر نہیں سنتا تبیہ میری کو گیبریل کی یاد آتی ہے کہ اسے کسی سے ڈرنا نہیں ہے اور بس بھروسہ رکھنا وہ انٹی پیٹر سے کہتے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا فادر غلط ہے اور وہ بلکل اپنے فادر جیسا نہیں ہے یہ بچہ کسی کا تھرون چھیننے نہیں آیا بلکہ بس انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے آیا ہے اور وہ بلکل بھی تھرون کو خطرہ نہیں ہے وہ کنگز کی بلد لائن سے پیدا بھی نہیں ہوا اور وہ اسے ایک دفعہ جیسس کو دیکھنے کا کہتی ہے تاں کہ اسے یقین آجائے اور اسے دیکھنے کے بعد انٹی پیٹر اپنی تلوار نکالتا ہے اور اپنے گاتھیں کو سیف روٹ سے بیتلم سے ایجپٹ آنے کا کہتا ہے کیونکہ انٹی پیٹر اپنے فادر جیسا کینگ نہیں بننا نیکس ڈیس ساری میگی میری اور جوسف کو بہت سارا سامان اور اپنے کینگ ڈیمز کی خاص خوبی جیسے میرا پرفیومز اور گول دے کر روانہ کرتے ہیں مووی کے لانسیگز میں ہم جوسف اور میری کو جیزس کو اس کے جنم کی کہانی سناتے دیکھتے ہیں جب تس سال کا بچہ ہو گیا جو ایک دن دنیا میں بہت نام کمائے گا ٹانکیو فر واشنگ